سلوات بڑھے محمد وعالمہ اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر تین تک تمام کیا تھا آج انشاءاللہ اگلی چند آیات کی حصب معمول پہلے تلاوت اور اس کے بعد جس قدر ممکن ہوا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے سلوات پڑھے محمد وعالمہ سلوات پڑھے محمد وعالمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا ہوا العزیز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم صلوات پڑی محمد وعالماء تلاوت ہم نے پہلی آیت سے ہی کیے اور جو پہلی تین آیات ہم نے پڑی تھی ان کا ترجمہ بس تقرار کر کے آگے چلیں گے آیت نمبر تین کی طرف رحمان رحیم اللہ کے نام سے پہلی آیت غروف مقتعات ہے الف لام میم آیت نمبر دو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں جو زندہ اور کائنات کا زبردست نگہدار ہے آیت نمبر تین اس نے حق پر مبنی ایک کتاب اے رسول آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس نے یعنی اللہ نے تورات و انجیل کو نازل کیا یہاں تک ہم پڑ چکے تھے آیت نمبر چار جو بات شروع ہے آیت نمبر چار میں وہی جاری ہے یعنی سلسلہ کلام منقطع نہیں ہوا فرمایا آیت نمبر چار میں من قبل من قبل سادہ لفظوں میں یعنی اس سے قبل کس سے قبل یعنی یہ جو کتاب برحق آپ پر نازل کی ہے اس سے قبل نازل کی تھی تورات اور انجیل یعنی قرآن سے قبل کس لیے نازل کی ہے یہ کتاب ہدایت لوگوں کے لیے یعنی یہ کتاب جو آپ پر یہ قرآن جو اے رسول آپ پر نازل کیا ہے اس کا سبب کیا ہے یہ کس لیے آیا ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور نازل کا لفظ یہاں پر استعمال کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ساری انسانیت اور ساری بشریت کے لیے یہ کتاب ہے اور ظاہر ہے چونکہ اللہ سب کا اللہ ہے اور سب کا خالق ہے اور ہر ایک کی ہدایت کرنا اس کے لطف اور اس کے کرم کا تقاضہ ہے کہ انسانوں کو اپنی اس مخلوق کو بغیر ہدایت کے نہ چھوڑے اور ظاہر ہے کہ ہدایت کی جائے گی تو ہی بعد میں سوال کیا جا سکتا ہے لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ اور ہم مُعَذِّبِينَ عذاب کرنے والے نہیں ہیں مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ہم عذاب کرنے والے نہیں ہیں حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ جب تک کہ ہم ایک رسول کو مبعوث نہ کر دیں اپنا پیغام نہ پہنچا دیں ایک سلوات پڑھیں محمد وعال محمد یہاں پر ہم ایک مطلب کی تقرار کر دیں بہت پہلے یہ بیان ہو چکا آپ سب کے ذہنوں میں ہے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا میم ذالک الكتاب لا ریب فی وہاں پہ کیا لفظ تھا حُدَن حُدَلِّل مُتَّقِين حُدَلِّل مُتَّقِين اور یہاں پر کیا ہے حُدَلِّلْنَّاس تو مُتَّقِين کے لئے ہدایت ہے یا لوگوں کے لئے ہدایت ہے تو یہ دو الگ الگ مقامات ہیں اور دو الگ الگ درجے ہیں لیول ہیں اس کو اگر ہم آپ کو سادہ مثال سے سمجھائیں تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ پر جانا ہے جس کا راستہ آپ کو نہیں معلوم کوئی آپ کو راستہ بتائے یہ بھی ہدایت ہے اور کوئی آپ کو وہاں تک پہنچنے میں ہیلپ کرے مدد کرے یہ بھی ہدایت ہے تو یہ دو درجے ہیں ہدایت کے حدل لناس پہلا درجہ ہے توجہ فرمائیے یعنی قرآن کریم جو بھی اس کے قریب آئے گا جیسے مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ نیجل بلاغہ میں جس میں فرماتے ہیں جو بھی قرآن کے ساتھ ہم نشین ہوگا جو بھی قرآن کے ساتھ بیٹھے گا جب اٹھے گا تو اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھے گا جو بھی ہوگا اس کے علم میں اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا اور اس کی گمراہی میں کمی ہوگی یہ ایک ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہدایت میں اضافہ کے بعد علم میں اضافہ کے بعد پھر اگلا مرحلہ کونسا ہے جو علم حاصل ہوا ہے اس کے مطابق عمل کرے اس علم کو اپنے عمل میں لائے عمل میں کون لائے گا اس طرف اشارہ کر کہ اللہ فرماتا ہے حدل للمتقین بہت ہی سادہ اور بہت ہی خوبصورت بات ہے جو بھی قرآن پڑھے گا اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس سے لیکن ضروری نہیں کہ پتہ چلنے کے بعد وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کرے اور عمل کرے ضروری نہیں وہ جو اس کے مطابق چلنے والی صفت ہے وہ تقویٰ ہے تقویٰ کسے کہتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے ارادے اگر یہ ارادہ نہ ہو انسان میں تو وہ قرآن پر کتابیں لکھ ڈالے تفسیر لکھ دے بہترین حافظ ہو قرآن کا لیکن جب اس کے اندر جو اسے پشک کرے گا جو اسے دھکے لے گا جو اسے راغب کرے گا قرآن کی باتیں ماننے کی طرف وہ صفت تقویٰ ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے قرآن مجید ہو اور چاہے فرامین محمد وآل محمد علیہ السلام ہو تقویٰ کے تذکرے سے پور ہے تقویٰ کے تذکرے سے پور ہے اور ہم اشارہ کر دیں تقرار کر دیں کہ تقویٰ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ایک تو یہی کہ قرآن کی ہدایت کسے فائدہ دے گی کون چلے گا اس راستے پر جو قرآن نے دکھایا ہے کون بچے گا ان راہوں سے جن راہوں سے قرآن نے منع کیا ہے ہدل للمتقین نیک عمل کس سے قبول ہوگا انما یتقبل اللہ من المتقین بہت اہم خاص طور پر ایسے لوگوں کو یہ بات اور بڑی اچھی طرح کلیئر ہونے چاہیے ویسے تو سب کوئی لیکن ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ اپنی اپنی دانست میں بیلنس پالیسی پہ چال رہے ہوتے ہیں گناہ کیے پھر کوئی ایسا کام کر لیا جس کے بارے میں انہیں بتایا گیا کہ اس سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں پھر واپس آئے پھر وہی گناہ کر لیا یعنی نہ گناہ چھوڑنے نہ گناہوں کے بعد کوئی مثلاً حاج زیارت ترک کرنی وہ بھی کرنا یہ بھی کرنا تو اور اس بات کو بھی میرے ذہن میں آ گیا کتاب اصول کافی میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ایک اس زمانے میں کپڑا تھا جس کا نام قباطی یا قباطی بہت ہی زیادہ اپنے سفید رنگ میں معروف تھا یعنی ضرب المسل تھا کہ یہ اتنا سفید ہے جیسے مٹھاس کے لئے شہد تو امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کے اتنے عامال ہوں گے نیک کہ وہ اس قباطی یا قباطی کپڑے سے زیادہ سفید ہوں گے یعنی زیادہ زبردست ہوں گے لیکن ان کا کوئی عجر انہیں نہیں ملے گا اس کا سبب کیا ہوگا کہ یہ لوگ نیک کام تو بہت کرتے تھے لیکن جب بھی کبھی حرام کا کوئی موقع آتا تھا تو تو اس حرام کا ارتکاب کر لیتے تھے موقع اللہ 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 نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے جو آمال کی قبولیت کا سبب ہے اور اس کو پھر آپ آگے جہاں بھی اپلائے کر لیں کہ ایک بڑا بڑا مسئلہ کہ بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں پہ ظلم کر کے لوگوں کی ہوئے ہیں اسپتال بنائے ہوئے ہیں مفت علاج ہو رہے ہیں قبول ہے نہیں قبول یہ خود فریبی ہے خود فریبی ہے کیونکہ یہ جس مال سے چیریٹی دی جا رہی ہے جس مال سے مفت کھانا کھلایا جا رہا ہے جس مال سے مفت علاج ہو رہا ہے یہ مال ان کا ہے ہی نہیں یہ تو ان غریبوں کا ہے جن کی مثلا زمینوں پہ گبزے کر لی ہیں ان کو مثلا زلیل کر کے رکھ دیا اپنے پیسے کے بلبوتے پر عدالتوں کے چکر لگوا لگوا گا لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقید یہ ایک آیت کا حصہ ہے جو حابیل اور قابیل کے قصے میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے سورة المائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اے رسول ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ برحق ان جیسا وہ ہے سنا دیجئے جب دونوں نے اذ قربا قربانا ان دونوں نے قربانی پیش کی دونوں کی قربانی تھی فرض کرے دو جانور تھے ایک بھائی جانور بظاہر ایک جیسے لیکن اللہ فرماتا فَتُقُبِّلَ مِن اَحَدِهِمَا تو ان میں سے ایک سے قبول کی گئی وَلَمْ يُتَقَبَّل مِنَ الْآخَرَ دوسرے سے قبول نہیں کی گئی بہرحال جس کی قبول نہیں ہوئی تھی قابیل اس نے کہا کہ قرآن میں اشارہ اس کا قَالَ لَا اَقْتُلَنَّكْ میں تجھے قتل کروں گا یعنی بجائے یہ کہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے دوسرا بھائی تو نہیں تھا جس نے قبول کی ہو بجائے یہ کہ اپنے اندر کمی تلاش کرتا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی اس سے حسد میں مبتلا ہو گیا اور کہا میں تجھے مار ڈالوں گا جب اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا اپنے بھائی کو یہ کہا تو وہاں قرآن مجید اس بھائی کی زبان سے بتاتا قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ مجھے کیوں مار رہا تو اصل تو اللہ کے قانون کو پہچان اللہ صرف متقین سے قبول کرتا تو یہ ایک جملہ اس طرح کی خود فریبیاں حرام کے بعد اس حرام کے مال سے چیارٹیز کرنا اور فلان کرنا تو یہ اس پر کروس لگا دیتا ہے کہ یہ طریقہ یہ گمراہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر یہ خرچے قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بنیاد اور ایک اور چیز تقوی کے بارے میں کہ قرآن مجید جب جنت کا ذکر فرماتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی فرماتا ہے عدت للمتقین جنت صاحبان تقوی کے لئے تیار کی گئی بے تقوی لوگوں کے لئے تیار نہیں کی گئی تو بس فرق انشاءاللہ واضح حدل للمتقین اگلا درجہ کنے ملے گا اس راستے پہ چلیں گے کون جن کے اندر تقوی ہوگا اگر تقوی نہیں ہے حفظ کر لو قرآن تفسیریں لکھ دو فلان کر دو یہ کر دو سیدھا پڑھ کے سناؤ الٹا پڑھ کے سناؤ جو مرضی کرتب دکھاؤ یہ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر اس قرآن کا فائدہ نہیں اور اسی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں فرماتا سلوات پڑھے محمد وعال محمد من قبل هدل للناس وأنزل الفرقان اور اس نے نازل کیا فرقان فرقان فرق سے ہے اور فرق یعنی الگ الگ ہو جانا جدا ہو جانا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں فراق دو لفظ ہیں فراق اور وسال بقول غالب کہ وہ فراق اور وہ وسال کہاں وہ شب و روز و ما وسال کہاں یہ فراق اور وسال فرق سے اور وسل سے فرق یعنی جدا ہونا اور وسل یعنی آپس میں کنیکٹ ہونا یہ جو سلہ رحمی کہتے ہیں یہ سلہ جو لفظ ہے اصل میں وسل ہے ایک ہی لفظ ہے اور بس عربی زبان میں یہ دو شکلوں میں آتا ہے وسل یا یہ واب شروع میں ہڑ جاتا ہے اور اور وہ لفظ بن جاتا ہے سلہ دونوں ایک ہی سلہ بھی اور وسل بھی سلہ رحم یعنی وسل رحم یعنی اپنے عزیزوں سے تعلقات کو قائم رکھنا جڑے رہنا ان سے الگ نہ ہونا تعلقات کو منقطع نہ کرنا سلہ رحمی کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں پس فرقان کا لفظ فرق سے ہے فرق یعنی فرقہ بھی اسی سے ہے اختلاف ہو سکتا ہے ہو لیکن فرقہ کب ہوگا جب کوئی جدا ہو جائے باقیوں سے وہ فرقہ ہے جو خود کو جدا کرے وہ فرقہ ہے اس نے تفرقہ کیا ہے اس بات کو سمجھ لیں اختلاف لوگوں میں ہوتا ہے لیکن کٹھے رہ رہے ہوتے مل کے کام کر رہے ہوتے کوئی ایک بڑا ایجنڈا مل کے اس کے پیچھے چال رہے ہوتے آپ اس میں اختلافات بھی رکھتے فرقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے جب ایک بندہ کہہ میں تو اللہ گو رہا ہوں جو اگر آپ آیات قرآن دیکھیں تو بڑے بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے فرقہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا اور گروہ بن گئے گروہ بنا لیے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں کسی چیز میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں آپ ان کے ساتھ یہ کوئی اور ہی قوم بن گئے ہیں یہ آپ کی قوم نہیں اور آج آپ امت کو دیکھ لیں کیسے سارے امتی ہونے پر بھی نازہ ہیں لیکن امتی ہونے سے زیادہ اپنے فرقے کے چکر میں ہوتے اپنے آپ کو الگ تھلگ اپنا تعرف کر ہر چیز میں کوشش کرتے کوئی ایسا تعرف ضرور ہو کہ ہم الگ نظر آئے امت جانے کا وہ جذبہ ہے اس لئے کہ ہماری فکر ہماری افکار ہماری تربیت وہ قرآنی تربیت نہیں ہے یعنی قرآن اصل ہو ہماری فکر کی بنیادوں میں اور قرآن کے بعد روایات صحیحہ جو خلاف قرآن نہیں ہیں قرآن مجید اگر دعوت دے رہے کہ تم تفرقہ نہیں کر سکتے تو پھر فرض کریں اگر کوئی ایسی روایات ہے جن کا نیچرل مطلب ہے تفرقہ تو پھر ان کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جڑے رہو اور پھر خود اللہ کے مثلا نمائندے وہ کہیں جس کو ڈینائے نہیں کیا جا سکتا جس کو رد نہیں کیا جا سکتا وہ خود مولا علی علیہ السلام کا ظاہری خلافت سے ملنے سے پہلے کا کی زندگی رسول اللہ کی رہلت کے بعد اور ظاہری خلافت اور اقتدار ملنے سے پہلے کا زمانہ ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ایک الگ گروہ وجود میں آجائے پس ان کی سیرت بھی اسی بات پر گوائی دے رہی لیکن اس کے باوجود بارال ہمارے پاس بہت دلائل ہیں فرقہ واریت اتنے دلائل ہیں کہ وہ آیات قرآن پر غالب آ چکے ہیں اور بزار میں بکتے بھی وہ ہی ہیں ابھی اتحاد کا نام ہے لیکن ڈیمانڈ نہیں اور فرقہ واریت کو سب برا بلا کہتے ہیں لیکن سب اسی کے خریدار ہیں ایک عجیب تماشا ہے فرقان فرق کرنے والا ایک قرآن مجید کی صورت ہے اسی نام سے صورت الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان بابرکت ہے برکت یعنی جس پہ زوال نہ ہو جو دائمی ہو بابرکت ہے وہ ذات یعنی لا زوال ہے ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ذات جس نے نزل الفرقان جس نے فرقان نازل کیا عَلَا عَبْدِهِ اپنے بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ وہ آلمین کے لیے نظیر یعنی خبردار کرنے والا ہو چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھا دے صحیح اور غلط کو حق اور باطل کو مطلوب اور ناپلوب کو پسندیدہ اور ناپسندیدہ کو الگ الگ کر کے دکھا دے قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام فرقان تو یہاں پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اوپر فرما دیا نزل علیک الكتاب بالحق اور یہاں پر فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ الفرقان اس نے برحق کتاب نازل کی آپ پر اور فرقان نازل کیا تو یہ اور فرقان سے کیا مراد ہے دو طرح سے اس کا معنی کیا جا سکتے ایک تو یہ ہے کہ اسی کتاب کا بیان ہے کہ وہ کتاب فرقان ہے جیسے کہ خود قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدی یا ایک اور مثال دوں آپ کو کہ شاید زیادہ وضاحت انشاءاللہ ہو جائے سورة الحدید آیت نمبر پچیس ہے سورة الحدید آیت نمبر ٹوٹی فائیو ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جس میں رسول چیزوں کو طولہ کرتے تھے اس میزان سے کیا مراد ہے اس میزان سے مراد اسی کتاب کی وضاحت ہے یعنی اس کتاب میں وہ میعار بیان کر دیئے جو حق و باطل کا میزان ہے جس سے حق اور باطل کو طولہ پرکھا جا سکتا جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ باطل میزان ٹھیک ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس سے مراد ترازو تھوڑی جس میں عامال تو لے جائیں گے عامال کوئی سیب اور مثلا وہ تھوڑی ہیں کوئی انار تھوڑی میزان میں ایک طرف وہ رکھے جائیں گے دوسری طرف اس میزان سے کیا مراد ہے اس کی حقیقت کیا ہے ابھی آگے جب محکم اور متشابع کی بات آئے گی تو وہاں پہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ یہ تشابع کہاں سے آتا ہے آیت کیوں متشابع ہوتی ہے نہیں کہ اس کا کچھ معنی پلے نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکل ایسا نہیں معنی بڑی اچھی طرح سمجھا رہا ہوتا بصر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَق اور آمال کا تولے جانا وزن کیا جانا اس دن ان قیامت کے دن برحق ہے ہم میں سے کوئی بھی سوچتا ہے کہ اس دن آمال ترازو میں تولے جا رہے ہوں گے مثلا جیسے ترازو ہوتے ہیں تو آمال تو وزنی چیز نہیں کہ ان کو کلو میں تولا جائے یا مثلا اس طرح تولا جائے ہم پتہ ہیں بس ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ وہ ترازو کیسا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا وہ تولنا کیسا ہوگا ہمیں نہیں پتا لیکن جو بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ آرام سے سمجھ میں آ رہی تو جب اس دنیا میں کسی خاص معنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہم تو آشنا ہیں نا انہی استعمالات سے لفظوں کے ٹھیک ہے نا ہم جب ترازو بولتے ہیں پہلے وہی چیز ہمارے ذہن میں آتی لیکن جب آپ کہیں گے آمال کا ترازو تو ہمارا ذہن سمجھ جاتا ہے خود بخود کہ مراد یہ والا ترازو نہیں ہے لیکن اسی سے ملتا جلتا کہا میں وہاں پر ہوگا کس چیز کا کتنا وزن ہے جیسے یہ بتا دیتا ہے اسی طرح وہاں آمال کا وزن پتا چل جائے گا نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں یا نیکیاں ہیں تو کتنی وزنی کالٹی کتنی زیادہ تھی نیکیوں کی تو اس طرح پس متشابہ ایسا نہیں ہے کہ لا یعنی کچھ سمجھ نہیں متشابہ کا نام سنے انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہمارا ایک دوست تھا تو ہے بھی تو وہ اپنے سکول کا چھوٹے ہوتے کا واقعہ سنا تا کہتا ہے میں سکول گیا تو ایک دن بچے جو ہے وہ ظاہر وہ بھی دیہات کا تھا تو پنجابی مال سے وہ شہر کے مال میں آیا تو وہ سکول میں گیا سکول ذرا تھوڑا ہائی فائی تھا تو وہاں پہ بچے جو تھے مسکوٹو کی بات کر رہے تھے مسکوٹو اب اس غریب کو نہیں پتہ مسکوٹو کیا ہوتا لیکن اس نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں تو اس نے کہا میرے ابو باہر گئے تھے تو اتنا بڑا مسکوٹو لائے تھے وہاں پتہ ہی نہیں متشابیات کیا ہوتے تو کہتے اتنا بڑا مسکوٹو ہوتا سمجھ ہی کچھ نہیں آتا ہے سمجھ آتا ہے سمجھ لیکن وہ ایکچولی چیز کیا ہے اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے اور جو پھر اس کو اس کی اندر گھسنے کوشش کرتا وہ پھر خرابیاں کرتا اپنے مطلب کی کوئی ٹیڑی میڈی چیز بتا کر اپنے مریدوں کو گمراہ کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے یہ مراد ہے یہ مراد ہے پس متشابیات کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ متشابیات ایسا نہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن اگر ہم اس چیز کو حقیقت میں تصور کرنا چاہے کہ اللہ کا عرش ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن عرش کیا ہے پادشاہوں کے اقتدار کی علامت ہے تو اگر اس کائنات کا کوئی عرش فرض کریں تو وہ کون ہے وہ کس کے پاس ہے کون تو یہ الفاظ کیونکہ اس دنیا میں جو زبان میں استعمال ہو رہے تھے اسی میں قرآن نازل ہو ہے لیکن انہی الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا سے اس عالم کی باتیں بیان کی ہیں محدود معانی میں استعمال ہونے والے الفاظ سے جب لا محدود چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر تشابہ پیدا ہوتا ہے اور اس لئے وہ آیت متشابہ کہلاتی ہے نہ کہ اس سے کچھ بھی پلے نہیں پڑھ رہا ہوتا اور کچھ بھی سمجھ نہیں آرہ ہوتا سلوات پڑھ دیں محمد وعال محمد پس ایک کتاب نازل کی اور فرقان نازل کیا تو ہم فرقان سے کیا مانا لیتے ہیں اسی کتاب کی صفت بیان کی جاری ہے کہ وہ کتاب ہی فرقان ہے اور ایک دوسرا مانا بھی کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے ان پر صرف قرآن کریم نازل ہو ہے اور بھی غیب سے اللہ نے اپنے نبی کو متلا فرما ہے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو قرآن میں ذکر نہیں ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے بتائے ہیں رسول اللہ نے خود سے نہیں اخترا کی تو بعض نے یہ جواب دیا کہ فرقان سے مراد قرآن کے علاوہ نازل ہونے والے قوانین قوائد و زوابط ہیں کہ جو اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے آئے اور انہوں نے بیان فرما دی بہرحال تو یہ دو طرح سے معنی کیا جاتا ہے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد من قبل هدل للناس و انزل الفرقان یہ قرآن کا نزول اس سے پہلے طورات و انجیل کا نزول لوگوں کی ہدایت کے لئے فرقان یعنی حق و باطل میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا اس کے بیان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین کفروا ب آیات اللہ یقینا پیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ کی آیات کے بارے میں کفر کا معنی ہے انشاءاللہ آپ پہ واضح کفر اصل میں کہتے ہیں حق کو چھپا لینا یہ دیدہ دانستہ ہوتا ہے اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا معنی ہے حق کا انکار کر دینا ہے ہی نہیں اصل میں کفر یہ جان بوجھ کے نہ ماننا انکار کر دینا چھپا لینا مثلا ایک بات مجھے سمجھ آ گئی ہے لیکن اگر میں اظہار کروں تو میرا کوئی مفاد خطرے میں ہے تو مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے یہ صحیح کہہ رہے میں گئے تو نہیں مجھے تو نہیں پتا وہ اور چھپا کے کیا کرنا چاہتا ہوں گویا کہ انکار کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے کفر یہ جو ہم نون مسلم کو کافر کہتے ہیں یہ اپنی آسانی کے لئے کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کسے کافر کہتا ہے جس کو بات پتہ چل جائے اور وہ جان بوجھ کے انکار کر دے یہ کفر اور یہ صرف نون مسلم میں نہیں مسلم میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ یہ دو سیکشن ہیں کفر کے کیونکہ ضروری ہے انشاءاللہ جو درست میں شرکت کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا لیکن ہم تقرار کر رہے ہیں دو سیکشن ہے ایک سیکشن ہے کفر در اعتقاد مثلا کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا میں رسول کو نہیں مانتا میں نماز کو نہیں مانتا توجہ فرمارے ہیں یہ ہے کفر در اعتقاد یہ اگر کوئی بندہ کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کے کفر کا فتوہ دے دی جاتا ہے کہ اس نے ضروریات دین کا انکار کر دی یہ کم ہے پرابلم یہ تو وہ ہی کہتا ہے جو بلاخر دین سے بلکل بیزار ہو چکے جو زیادہ پرابلم ہمارے ساتھ پیش آتا مسلمانوں کے ساتھ وہ دوسرا والا کفر وہ کون سے کفر در عمل مقام عمل میں کفر مقام عمل میں جو کفر کرتا ہے اسے کفر کا فتوہ کوئی نہیں دیتا مقام عمل میں کفر کیا ہے کہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کا حکم آئے نہ مانے کہے میں رسول کو مانتا ہوں رسول کا حکم پتا اسے نہ مانے عمل میں انکار کر رہا کہے نماز کو مانتا ہوں لیکن پڑے نہیں یہ عمل میں کفر ہے یہ عمل کا جو کفر ہے یہ دوسروں کے نزدیک یہاں کیونکہ ظاہر پر حکم لگتا ہے یہاں پر اس کو کف کافر نہیں کہا جاتا لیکن اس عالم میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو آیا مومنوں میں کھڑا ہوگا یا کافروں میں تو آیات قرآن اور روایات صحیحہ محمد وآل محمد علیہ السلام وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر اسے مومنوں اور مسلمانوں میں کھڑا نہیں کیا جائے گا نافرمانیہ کتنی تھی اور اطاعت کتنی تھی مثال کے طور پر وہ آمال تو لے جائیں گے کیا کیفیت ہوگی خداوند عالم خود بہتر جانتا اور اس کے بارے میں کئی روایات خود روایات کی احادیث کی کتب میں موجود ہیں جو اسی معنی کی تائید کرتے ہیں اس کی ایک آپ کو مثال دے دوں آپ نے معروف حدیث سنی ہوگی کہ مومن اور کافر میں فرق نماز کا ہے مومن اور کافر میں فرق نماز یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے لیکن پاکستان پڑھا پڑھا بے نماز وں یہ لوگ شفاعت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی تو اتنا بڑا جرم ہے تو بس سمجھیں ایک کفر اعتقاد میں ہوتا ہے اور ایک کفر عمل میں ہوتا ہے تو انسان خوش فہمی میں رہے میں تو پیدائشی مسلمان ہوں اور میں یہ رسم بھی شرکت کرتا ہوں لیکن ڈٹ کی اللہ کی نافرمانی کرتا جاؤ اس کا دل کرے حرام سے جیسے میں نے کہا نا اتنے سفید اتنے کالٹی والے ان کے بڑی نیکیہ تھی لیکن خرابی کیا تھی جب بھی کہیں حرام کا دروازہ کھلا پاتے تھے اس کے اندر گز جاتے تھے حرام اس کی وجہ سے ان کے نیک عمال کو مثلا ضائع کر دے گا اب اس کفر کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو دیکھیں یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بی آیات اللہ اللہ کی آیات کے بارے میں اللہ کی آیات سے کفر کیا لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے شدید شدت والا اللہ کی آیات کے آنے کے بعد اس کی بات پہنچ جانے کے بعد انکار کرنے والے نہ ماننے والے ان کے لیے شدید عذاب ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور چونکہ قرآن نظیر بھی ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ عالمین کو خبردار کر دے تو یہاں پر ایک اور کسی کے ذہن میں اگر گمان ہو تو اس گمان کو ختم کیا جا رہا ہے کہ میں اللہ سے بچ جاؤں گا کسی بھی وجہ سے اس کے ذہن میں گمان ہو تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کوئی نہیں بچے گا وَاللَّهُ عَزِيزٌ عزیز کہتے ہیں جسے کوئی جو نہ قابل شکست ہو جو جسے کوئی جھکا نہ سکتا ہو جسے کوئی توڑ نہ سکتا ہو جسے کوئی کسی بھی طرح مغلوب نہ کر سکتا ہو عزیز اسے کہتے ہیں وَاللَّهُ عَزِيزٌ اور اللہ غالب ہے ذنتقام صاحبِ انتقام یعنی اللہ پھر انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہے انتقام کا لفظ عربی زبان میں وہی عذاب دینے اور سزا کے معنوں میں آتا ہے اور بعض اوقات یہ بدلہ لینے کے معنوں میں بھی آتا ہے جیسے کہ اردو میں ہم انتقام بدلے کو کہتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ عذاب کے معنوں میں بھی آتا ہے پس ہم اس آیت کے ترجمے کی تقرار کر دیں آیت نمبر چار کہ اس سے پہلے یہ اس سے پہلے کس سے پہلے کہا جا رہا ہے تورا تو انجیل سے پہلے اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے حق کو باطل میں امتیاز کرنے والا قانون فرقان فرق کرنے والا امتیاز کرنے والا قانون نازل فرمایا جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ بڑا غالب آنے والا یہ عزیز کا ترجمہ اللہ بڑا غالب آنے والا زنتقام خوب بدلہ لینے والا صاحب انتقام خوب بدلہ لینے والا ہے آیت نمبر پانچ کوئی اس میں آیت نمبر پانچ یہ اشارہ کہ جب وہ گرفت کرے گا جب وہ پکڑے گا تو کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں یہ میری پارٹی کا بندہ اسے آپ نے نہیں پکڑ نا اللہ کو مغلوب کر دے اللہ کو روک لے کوئی روک بھی نہیں سکتا اور دوسرا راستہ کیا ہے اللہ سے چھپ جائے کہیں جا کے تو یہ اس کو رد کیا جا رہا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بے شک اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے خفیہ نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز فِي الْأَرْضِ زمین میں وَلَا فِي السَّمَاءِ اور نہ ہی بلندی میں نہ ہی نیچے نہ ہی اوپر سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے جیسے ایک اور جگہ پر اسی بات پر تاقید میں فرمایا لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ کہ رائی کے برابر کوئی چیز بھی اس سے لَا يَعْزُبُ یعنی اس کے علم میں نہ آئے اس سے نکل جائے نہ آسمان میں نہ زمین میں تو وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے فِي الْأَرْضِ نہیں ہے چھپی ہوئی نہیں ہے آیت نمبر چھے ایک اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ اگر اس آیت کو بیان کیا جائے یعنی اس کو کھولا جائے تو وہ کوئی بہت ہی ماہر ڈاکٹر جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہو اور جس نے بہت ہی انسانی بدن کے سیلز کی اور وہ جو جینز ہوتے ہیں اس کی اور ڈی این اے کی اور ساری چیزیں کہ جو اس کا متخصص ہو جتنا زیادہ علم رکھتا ہوگا اتنا بہتر اس آیت کو بیان کر سکتا ہے اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جو اس پوری کائنات میں اور ہمارے اپنے وجود کے اندر ہونے والے مختلف جو پروسس ہیں ان کا ذکر کرتی ہیں یہ آیات انسان کے علم کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور زیادہ کھل کے گویا کہ سمجھی جا سکتی زیادہ گہرائی سے اور انسانی علم کی ترقی کے ساتھ آیات کا اور زیادہ باریکیوں سے سمجھ میں آنا اس کی طرف خود قرآن مجید نے اشارہ فرمایا فرمایا ہے سنوریہم یہ سورہ مبارکہ فسلت سورہ مبارکہ فسلت اگر میں اشتباہ نہ کروں جی سورہ مبارکہ فسلت ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا سنوریہم ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا اپنی آیات ہماری آیات فِلْ آفاق آفاق افق کی جمع افق افق کسے کہا جاتا ہے اصل میں کہا جاتا ہے جو دور ہمیں آسمان اور زمین ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یعنی جہاں پہ ہماری آنک کی ریج ختم ہو جاتی ہے اینڈ جہاں پہ ہماری آنک پہنچ پاتی ہے ہم کہتے ہیں افق ٹھیک ہے افق پر سورج تلو ہوا افق یہ افق زرد ہے افق جناب سرخ ہے ایسے کہتے ہیں آفاق آسمانوں کے معنی بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد فقط ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی آسمان کو لیں بلکہ یہ لفظ کہاں کا استعمال ہوتا ہے یعنی انسان کا علم جہاں تک پہنچے علم کا افق آج درہ قریب ہے کچھ عرصے کے بعد تھوڑا اور دور تک انسان کا علم پہنچ جائے گا اور دور تک پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان قریب آفاق میں سنوریہم فی الافاق وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں یعنی ان کے انسانوں کے اپنے وجود میں ہمن قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اتنی دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ ان پر روشن ہو جائے گا کہ یہ قرآن پر حق ہے یہ اسی کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا تو ابھی یہ سفر جاری ہے انسان کے علم کا سفر بھی جاری ہے اور آیاتِ قرآن علم کی ترقی کے ساتھ مزید کھل کر سامنے آتی ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے ہوالذی یصورکم فی الارحامی کیف یشا وہی تو ہے وہی تو ہے جو کیا کرتا ہے یصورکم تمہاری مصوری کرتا ہے یعنی تمہاری صورتیں بناتا ہے ابھی ہم اس ہال میں کتنے بندے بیٹھیں تھوڑے سے سات سات ارب آٹھ ارب کہتے ہیں دنیا کی عبادی ہے کتنی شکل ہیں ڈیفرنٹ اور شکہ میں مادر کے اندر وہ سارے جو نقش ہیں اور نقش و نگار اور ناک کیسی ہوگی تو مامو پہ جائے گا یا چاچو پہ جائے گا کس پہ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ اندر ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے پہلے تو زیادہ ہی ہوتا تھا جب وہ نیا نیا کوئی بچہ دنیا میں آتا تھا تو وہی در در سے خواتین آ رہی ہیں ایک کہہ رہی ہوتی تھی کہ نانکوں پہ گیا ہے دوسرے کہہ رہی نہیں دادکوں پہ گیا ہے دادیال کی طرف زیادہ ہے نانیال کی طرف زیادہ ہے فلان ہے تو اتنی ڈیفرنٹ صورتیں مختلف صورتیں عربوں عجیب سسٹم ہے یعنی انسان اگر اس کی گہرائی میں اترے اور یہ بنتی کیسے شکم مادر میں یہ پورا پروسس ہوتا کیسے کیسے اندر لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے جو انجینئر ہیں اور آرکیٹیکٹ ہیں وہ اس بیلڈنگ کو اندر ہی رحم مادر میں بنا رہے ہوتے ہیں اور سارے اس عمارت کے مثالاجات بھی ماں کی خوراک کے ذریعے جو وہاں پہ زورت ہوتے ہیں وہ ان انجینئرز پہنچ رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے مل کے بناتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو اس انجینئرنگ کو اور اس آرکیٹیکچر کے حرم میں جس کو اس کو وہ زیادہ بہتر بیان کر سکتا ہے کہ جو اس شعبے کا متخصص ہو لیکن انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ پروسس بارال کیسے ہوتا ہے ہواللذی وہی تو ہے یسوورکم یہ صرف خبر نہیں ہے بلکہ یہ دعوت فکر بھی ہے اور ہر یعنی جو جتنا آقل ہیں وہ اتنا مفقر بھی ہوتا ہے سوچنے والا بھی اور سوچنے والے ہی اچھے نتائج پہ پہنچتے ہیں وہ جو ہم مثال دیتے ہیں جو قصہ بنا ہوا ہے جناب نیوٹن کے بارے میں کہ وہ سیب گرا تو اس نے سوچا کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے حالانکہ ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے ہیں چھوڑو نیچے کیوں گرا ہے مفت کا سیب میں لکھاؤ ٹھیک ہے نا اور یا یہ کہتے کہ تمہارا دماغ خراب ہوگے نیچے ہی گرتا ہے سیب آج تک بھی اوپر بھی گر ہے لیکن جب اس نے اسی کو بہرحال سوچا تو اس نے کیا کیا بیچ میں سے نکال لیا کہ یہ زمین کے اندر کشش ہے تو فلان ہے تو جناب نیوٹنز لاو فلان نیوٹنز لاو فلان پتہ نہیں کیا کہ نکال دیا اس یعنی وہ ان انسانوں میں سے ہے جنہوں نے بلاخر ایک انقلاب برپا کر دیا ہے اس سائنس کی دنیا میں اس کی شخصیت نے تو وہ بھی اپنے ذرا گہرائی سے سوچ ورنہ روٹین میں تو سب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں گیر رہی ہیں اور جو لوگ گہرائی میں سوچنے والے نہیں ہوتے وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ تر دماغ خراب ہے نیچے نہیں گیر گا تو کیا اوپر جائے گا ان کے ذہنوں کو وہ کند ہوتی ہیں زنگ اکلوں کو زنگ لگا ہوتا ہے ان کے لئے تصور کرنے ہی مشکل ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی اور گہرائی ہے اس کی تہب میں بھی کوئی راز ہے وہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے یہ مصور صورت سے تمہاری صورتیں بناتا ہے فِلْأَرْحَام رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے كَيْفَ يَشَاء جیسے وہ چاہتا ہے جیسے اس کی مشیعت ہوتی ہے وہ تمہاری تصویر بنا دیتا ہے لا الہ الہ یہ توجہ کریں یہ اس طرح کی آیات جن میں پھر خدا ایک اپنی صفت بیان کر کہتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اصل میں وہ اپنی توحید کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یہ کام میں کرتا ہوں کوئی دوسرا نہیں کرتا جب بھی آپ کسی آیت میں دیکھیں اللہ نے ایک صفت بیان کی ہے اور پھر فرمایا کہ کوئی معبود نہیں اس کے سوا جو یہ کام کرتا ہے یعنی یہ اس کی ایکسکلوسف صفت ہے اس صفت میں کوئی اس کا شریک کوئی پارٹنر نہیں ہے وہی تو ہے جو ارحام میں رحموں میں یعنی شکم مادر میں رحم مادر میں تمہاری تصویریں بناتا ہے صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے لا الہ اللہ کوئی اس کے سوا العزیز الحکیم وہ زبردست ہے وہ غالب ہے یعنی اس کام پر بھی وہ غالب ہے اور دوسری صفت کون سی لائی الحکیم وہ بے ہودہ کام نہیں کرتا وہ بے مقصد کام نہیں کرتا حکمت والا ہے اس کے تمام کام علم اور دانائی پر مبنی ہوتے نپے تولے ہوتے بے ہنگم نہیں ہوتے بے مقصد نہیں ہوتے اور قرآن مجید بار بار اس کی طرف توجہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَ اور نہیں خلق کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو باطل خلق نہیں کیا ذَالِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ یہ سورہ سعد کی آیات ہے غالباً آیت نمبر ستائیسے یا چھہبیسے ذَالِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ یہ اس کائنات کو اس کا کوئی مقصد نہ سمجھنا اور کہنا چار دن آئے ہو جو موج مستی کر سکتے ہو کرو یہ ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کیا جو اللہ کا پلان قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں کہ یہ اہمیں ہی ہے موجے کرو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک جملہ بولتے ہیں اور مرنے کے بعد جو ہوگا دکھا جائے گا ایسے جملے بولتے ہیں ذَالِكَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُ مِنَ النَّار تو ان کفر اختیار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے آگ کی صورت یعنی زندگی کو بے مقصد گزارنے والے بے مقصد سے کیا مراد ہے اس مقصد سے ہٹ کر جو مقصد خالق بیان کرتا ہے انسانوں کے بنائے جانے کا اس سے دور رہتے ہوئے جو زندگیاں گزارتے ہیں ویسے تو ہر کسی کا مقصد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد لے کے ہی پھر رہے ہوتے ہیں چاہے کسی کا مقصد ہی ہو کہ میں آیا اس لیوں کہ جو میرا دل کرے میں نے وہ کرنا ہے سیدھے طریقے سے گی نکلے یا ٹیڑی انگلی سے گی نکلے مجھے گی چاہیے تو میں نے نکالنا ہے جو مرضی کروں مقصد ان کا بھی ہوتا ہے یہاں مقصد سے مراد کیا ہے کہ جو خالق کا پلین ہے لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس کا ترجمہ میں تقرار کروں آیت نمبر چھے کا وہی تو ہے جو بریکٹس میں لکھا ہوا ماں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تقریباً ستاون منٹ سے اوپر ہو گئے اس کو درس کو شروع ہوئے تو ہم آیت نمبر چھے پر ہی آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دی اور توفیق دی تو نیکس سیٹرڈے کو سفر میں ہوں گے ہم کراچی جانا ہے تو نیکس سیٹرڈے کوئی درس نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اس سے اگلے سیٹرڈے کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور توفیق دی تو ہم آیت نمبر سات کہ جو بڑی ایک معرکت العرا آیت ہے خاص طور پر اس لیے کہ اسی کے اندر محکمات اور متشابہات کا ذکر ہے کہ جس کو بعض لوگوں نے اپنا آلہ اکار قرار دیا ہے عوام الناس کو قرآن سے دور کرنے کے لیے کہ متشابہ نہیں ہے گویا کہ کوئی جرسیم ہے جو تمہیں لگ جائے گا اور تم گبرا ہو جاؤگے اور اس لیے وہ عوام الناس بچارے پھر قرآن کے قریب ہی نہیں آتے یہ متشابہات کا لفظ استعمال ہوتا ہے لوگوں کو عام لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے اور لوگ بچارے کئی دفعہ ہمارے ساتھ خود یہ مسئلہ پیش آیا کہ جب قرآن پڑھنے کی بات کی اور کہا کہ قرآن مجید آسان ہے تو اٹھ کے کوئی کیا کہتا ہے بیچ میں سے ہر کچھ دن کے بعد اگا قرآن میں تو متشابہات بھی موجود ہیں میں نے پوچھا متشابہات کیا ہوتے ہیں آگے سے سمائل پاس کر دیتے متشابہات اتنا بڑا مسکیٹو وہ ہی والا وہ ہی والی بات کرتے اب ہمارے انگلینڈ گئے تھے تو اتنا بڑا مسکیٹو لائے تھے متشابہات کا پتہ بھی نہیں ہوتا بھی کیا چیزیں نہ اس کو جانتے ہیں نہ پتہ ہے بس سن لیا ہے اور الٹی چیز الٹے معنی کو جلدی قبول کر لیتے ہیں اور صحیح معنی کو بہت اڑ اڑ کے اور رک رک کے قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ آیت نمبر چھے پر آج کے درس کو ہم تمام کرتے ہیں سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر